منتخب وزیراعظم کو دھمکی دی گئی سازش کے تحت میر جعفر کو ہم پر مسلط کیا گیا دوستی چاہتے ہیں غلامی نہیں عمران خان کا کراچی میں جلسے سے خطاب بولے انہوں نے کیا جرم کیا تھا جو رات کے بارہ بجے عدالتیں کھول دی گئی کیا سپریم کورٹ کو دھمکی آمیز خط کی تحقیقات نہیں کرنی چاہیے تھی عمران خان نے کہا تمام پاکستانی نکلیں اور نئے الیکشن کا مطالبہ کریں فورن فنڈنگ کیس کے ذریعے پی ٹی آئی کو میچ سے باہر کرنے کی کوشش کی جائے گی کراچی میں تحریک انصاف کا جلسہ کارکو ناپے سے باہر سما کی نمائندہ زمزم سعید اور کیمرامین شاہد بلوچ سے بدتمیزی آوازیں کستے رہے دھمکیاں دیتے رہے کسی نے بوتل کا ڈھکن دے مارا جلسے کے دوران بدنظمی کے واقعات کارکن کیمرو کے لیے بنائے گئے سٹیج پر چڑھ گئے سٹیج زون برداشت نہ کر سکا کیمرامین زمین پر آگرے متعدد زخمی ہوئے جہلوں میں عمران خان کی تقریر دکھانے کے لیے لگائی گئی سکرین اور سٹیج گر گیا سٹیج پر فواد چہدری سمیت دیگر راہنما موجود تھے تحریک انصاف اور کاف لیگ کا بوائیکارڈ حمزہ شہباس ایک سو ستانوے ووٹ لے کر وزیراعلا بن گئے پہلے خطاب میں علیم خان جہانگیر ترین اور اتحادیوں کا شکریہ دا کیا پچھلی حکومت پر تنقید کی بولے بھرے جلسے میں دوست ملکوں کو للکارہ جاتا ہے کیا آپ کو بادشاہت کے لیے منتخب کیا گیا تھا ناہل شخص کو وزیراعلا لگا کر پنجاب کے خلاف سازش کی گئی نو منتخب وزیراعلا کا کسی سے انتقام نہ لینے کازم اینی تین تیس ہنگو میں زمنی الیکشن پولنگ شروع ہو گئی پانچ امیدوار مددے مقابل جیجو آئی کے عبید اللہ اور پی ٹی آئی کے ندیم خیال کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع یہ نشست پی ٹی آئی رکن خیال زمان کے انتقال کی وجہ سے خالی ہوئی تھی اور شمالی وزیرستان میں دہشتگردوں کے حملے میں شہید اہلکار کی نماز جنازہ خیرپور میں ادا کر دی گئی جنرل آفیسر کمانڈنگ پنو آکل گریزن نور ولی خان کی شرکت شہید کے رشتے داروں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئی